ہلو فینڈ کیا حال جال میں حاجر ہو آئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں کوئی اچھی پاتے سیکھنے یوگ دیں مجھے لگ آپ کو بھی سکھانی کیے اس لئے میں حاجر ہو گئے ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کننٹ کریں چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر لو بھائی کیا کر رہے ہو ابھی تک جنگل میں صرف ایک شیئر ہوتا ہے اور شہر میں صرف ایک خلیفہ باقی جو ہوتے ہیں وہ صرف ہوتے ہیں اسی لئے صرف ہونا کافی نہیں ہے ایسے بنو کہ دوبارہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے آپ فالتو ایسا کتنا ہی خرچ کر لو اپنے پورے جیون کال میں دو لاکھ سو پر فالتو خرچ نہیں کر سکتے ان سب کانڈوں کیوں ان سب کانڈوں کی اوپر سب ڈراموں کی اوپر رکشے والا بیس مانگے تو تم تیس دو شیمپو والا دو مانگے تو تم پانچ دو بار بار سو رو پر مانگے تو تم دو سو روپے دو جوتے والا سالہ پالش کرنے کے پجاس مانگے تو تم سو دو یہ پورا بھیزول خرچی میں پوری جندگی میں دو لاکھ خرچ نہیں ہوتے لیکن یہ دو لاکھ ایکسٹر خرچ کر کے تم جو سالہ آدمی بن جاتے ہو نا وہ کسی یونیورسٹی میں آدمی جا کے نہیں بنتا اور اس سے بڑیا زندگی کیا ہے تینوں ٹائم کا کھانا بلی کھائے گی نہیں سرکشت ہے پانی لگے گا نہیں سرکشت ہے ہر طریقے سے سرکشت ہے لیکن یہ زندگی کیا گھنٹا زندگی ہے یہ کوئی زندگی ہے یہ زندگی کوئی زندگی ہے اس سے بہتر آکاش موڑتا سو سال کی جگہ سالہ تیس سال جیتا لیکن جیتا تو مست کوکون سے باہر نکلتی ہے چھوٹا سا چھے دھوٹا کہ دل کا شریر بڑا رہتا ہے نکلنے کا پریاس کر رہی ہے کوکون کا چھے دھوٹا چھوٹا سا رہتا ہے سنگرش کر رہی ہے سنگرش کر رہی ہے سنگرش کر رہی ہے باہر نہیں آرہی ہے آدمی کو لگ رہا بڑی تخلیف ہو رہی ہے پھٹا بڑھ گیا کینچی سے اس کا جو راستہ تھا اس کو کھول دیا کہ آرام سے باہر آجا باہر آتی وہ ہنڈی کیپ ہو گئی اس نے بولا کیا ہوا اس نے بولا تُو نے برباد کر دیا کیونکہ میرا جیون سنگرش میں چھپا تھا سنگرش کر کے باہر آتی جو لار تپکتی میرے شریم جاتی اسی سے تو مجھے اوڑنا تھا تُو نے وہ سنگرش سماب کر دیا مجھے اپنگ کر دیا ایک اکیلا دکھ ہے جو چیرے بدل بدل کر انسان کے سینی سے چمٹا پر رہنا چاہتا ہے اگر انسان اتنا بے وفوف ہے کہ اس وفادار دوست کو ٹھکرا کر بے وفا سک کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے اے رسو تو بے وفا تواہف کی طرح ہے جان جس کے پاس کل اس کے پاس اگر انسان دکھ سے دوستی کر لے تو پھر زندگی میں کبھی اس کو سکھی تمنی نہیں رہی ہم نے دیکھے ہیں بہت باتیں بنانے والے باتیں والے تو جناب کام کدھر کرتے ہیں وہ جو دیکھے ہی نہیں توفان اٹھاتے ساگر وہ کیا خاک سمندر میں سفر کرتے ہیں چرطر جب پویتر ہے تو کیوں ہے یہ دشاتری چرطر جب پویتر ہے تو کیوں ہے یہ دشاتری یہ پاپیوں کو حق نہیں گلیں پریقشاتری گلیں پریقشاتری تو خود کی کھوچ میں نکل تو کس لیے عداش ہے تو جل تیرے بجود کی سمجھ کو بھی تلاش ہے اصفلتا ایک چنوٹی ہے اسے سویکار کرو اصفلتا ایک چنوٹی ہے اسے سویکار کرو کیا کمی رہ گئی دیکھو اور سدھار کرو جب تک نہ سفل ہو نیند چین کو تیاغو تم جب تک نہ سفل ہو نیند چین کو تیاغو تم سنگھرش کا میدان چھوڑ کر مت بھاگو تم کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی بدلہ لینا اور بہر سہی نہیں ہوتا لیکن ماف کر دینا بھی اور بہر سہی نہیں ہوتا جو بھی تم مجھے بتاؤ گی وہی میرے لیے سچ ہوگا ایک ایک ٹی ٹیل چھوٹ سی چھوٹی باری سے باری وہ مرک ہوتا ہے جو صرف سچ کو ہی جانتا ہے پر سچ اور جھوٹ کے فرق کو نہیں جانتا اس فقیر کے ایک بات یاد رکھنا زندگی کا اگر صحیح لطف اٹھانا ہے نا تو موت سے کھیلو سکھ میں ہستے ہو تو دکھ میں قہ قہ لگاؤ زندگی کا انداز بدل جائے گا پیٹے زندہ ہیں وہ لوگ جو موت سے ٹکراتے ہیں مردوں سے بطر ہیں وہ لوگ جو موت سے گھبراتے ہیں سکھ کو ٹھوکر مار ٹھوک کو اپنا اور سکھ تو بے وفا ہے چند دنوں کے لیے آتا اور چلا جاتا ہے مگر دکھ اپنا ساتھی ہے اپنے ساتھ رہتا ہے ارے ہم سب سمجھتے ہیں میاں آدھی سے زیادہ دنیا غریبی اور بھوک کے لپٹے میں لپٹی ہوئی ہے کوئی رو کے اسے بتا دیتا ہے اور کوئی ہس کے چھپا دیتا ہے مگر پھر بھی خودکشی اس کا حل نہیں ہے میرے دوست تمہارا حال تو اس وقت مجھ سے ہزار گناہ بہتر ہے پھر تم کیوں خودکشی کر رہا یہ تم میں سمجھ ہوگی ہے ارے ہم سب سمجھتے ہیں میاں آدھی سے زیادہ دنیا غریبی اور بھوک کے لپٹے میں لپٹی ہوئی ہے کوئی رو کے اسے بتا دیتا ہے اور کوئی ہس کے چھپا دیتا ہے اگر پھر بھی خودکشی اس کا حل نہیں ہے پیر دوست دوست کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا تو ہی تنا مارا کچھ کروگے تو کتنا ماروں گا سالہ سٹیشن پہ داندل لے منتر یار اپنے لاوارشن ہے اس کے لئے اپنے پہ کوئی روپ جباتا ہے اپنے کا ماہ باپ لے گئے کیا لاواری اس لاواری اس مائی بیو سمجھانا سٹیشن پر پتے بھی ستنے بیٹھا انسپیکٹر بنا سرسپینڈیڈ ہے لیکن انسپیکٹر ہے وہ گئی نا وہ میری بی بی آئی اس کے لئے نام کو گئی ہے وہ بھی لاواری اس ہے لاواری اس ہونا کوئی گناہ نہیں ہے بات کس پتھی ضرور ہے مجھے طاقت بنا دو بات بیٹھو لاواری اس ہے آسٹر لامت تو محبت سے مٹا ضرور ہے مگر محبت کے فنس دے کو نہیں سمجھا تو بہت تو چا فنس آفا ہے اور میں یہاں تیری شرارتوں کو رفو کر دیایا تھا تیری بس کا میزوں کو رفو نہیں کر سکتا میں مجھا رہا ہوں آرے جا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے آرے جب میں نے اپنے دل میں رہنے والوں کے چانے کا افسوس نہیں کیا تو گھر سے جانے والوں کی پرواہ کیا کروں گا کشا جلامت یہ سوال مجھے تجھ سے پوچھتا چاہتا کہ میری پوجا کہا ہے مگر میں نے تم سے پوچھا کہ تم اس کی شادی کسی اور سے کیوں کر دی چائی کی کھیتی کرنے والے امیل زادے جتنی تمہارے سال بھر کی کمائی یہ اتنے روپیوں کے سرپ اور ساب ان سے میری حویلی کے فرد ہوئے جاتے ہیں نظر اٹھا کے دیکھ اس کی اچائی کی طرف جب تک تیری نظر اس کے گھومت تک پہنچے گی تیرے کاندے سے تیرا سر نیچے گر جائے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا پوجا کی جدائی کا سوگ مناتا ہوں اس کا ماتم مناتا ہوں جان پان اوچ نیچ پیڑی سیڈی کاندان پاندان ستکار کار بینگ بیلنس ہنٹ بانڈ شنٹ بابا جی کا گھنٹ سب دیکھا جاتا ہے سالہ مگر کیا فائدہ اس کے باپ نے میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو لی تھی چونکہ میں نوکر تھا کہا کہ میں اپنے پرابری والے سے شادی کروا ہوں گا کیا میرے نوکر سے شادی کر دی بھٹھے نے آج پیسے اور شورت کے ماملے میں جنگل میں صرف ایک شہر ہوتا ہے اور شہر میں صرف ایک خلیفہ باقی جو ہوتے ہیں وہ صرف ہوتے ہیں اسی لئے صرف ہونا کافی نہیں ہے ایسے بنو کہ دوبارہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے تو آج کی ویڈیو بس یہیں پر ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر لو بھائی کیا کر رہے ہو بھی تک اور آپ کی ٹروپک پر ویڈیو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرورت آئیں